اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں اقبال محلے کی مسجد میں جاتے نہیں مدینہ میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیں سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے دنیا وہ واحد کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے غرور کس چیز پر دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں امید انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو اس گھر میں سکھ نہیں آسکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیف ہو جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا یہ میرے رب کا وعدہ ہے مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے تم پر نہیں اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے تمہاری وجہ سے نہیں زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا کیونکہ انسان بہت خودغرض ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پہ دیکھیں ضرور دے دیتے ہیں اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا کسی کو چاہو تو دل سے چاہو زبان سے نہیں اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو دل سے نہیں جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو فرشتوں کے پاس کلم ضرور ہوتا ہے دے اتنی لذت اپنے سجدوں میں اے اللہ اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے انسان کی چاہت ہے اڑنے کو پر ملے اور پرندے سوچتے ہیں رہنے کو گھر ملے بد نصیب ہے وہ شخص جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں تلاش رزق کی ہے رازق کا خیال ہی نہیں جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتغو مختصر ہو جاتی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے مضبوط اور ثابت قدم رہیں دنیا ماں نہیں جو آپ پر ترس کھائے گی زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے وقت آپ کا ہے چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنے کے لیے آتی ہیں اگر آپ شہرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے لیکن اگر آپ شہرت کے ساتھ مر جائیں تو یہ ایک کارنامہ ہے اپنے اپنے ذرف کی بات ہے کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں دنیا کا سب سے برا احساس یہ جاننا ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخص نے استعمال کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے جس پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا جھوٹے اور بناوٹی لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دور سے وہ بڑے نفیس اور خوبصورت لگتے ہیں لیکن قریب سے ملنے پر وہ بیکار اور نکم میں ہوتے ہیں اکل مندی کا میار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہو لیکن آپ نہ سمجھ لوگوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں تمام پرندے بارش کے دوران پناہ تلاش کرتے ہیں لیکن بعض پھر بھی پرواز کرتا رہتا ہے مصیبتیں عام ہیں لیکن رویوں میں فرق ہے زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے لیکن ایک بلند نظر انسان کو عزت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو تو ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہے دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کسی بیوکوف کے ساتھ بحث مت کیجئے وہ آپ کو مٹی گارے میں گھسیٹ دے گا کیونکہ اس کو لد بد انے میں مزہ آ رہا ہوگا اور آپ خام خامیں خوار ہو رہے ہوں گے لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا وہ اکیلے ہی خوش فہمیوں کا شکار رہتا ہے وقت محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا لیکن ان کے کھو جانے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو کوئی ہماری عزت کبھی نہیں کرے گا رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے ایک بہترین کتاب سو اچھے دوستوں کے برابر ہے لیکن ایک اچھا دوست لائبریری کے برابر ہے عزت نفس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص سے دوری بنائے رکھیں جسے آپ کی قیمت کا اندازہ نہ ہو جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنیوں میں زندگی کا مطلب سمجھاتے ہیں پھل صرف درخت کو ہی نہیں بلکہ خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے میں کسی کو ایک ہزار بار معاف کر سکتا ہوں لیکن اس پر دوبارہ بھروسہ کبھی نہیں کر سکتا ہر انسان اس انسان کی باتیں چپ چاپ سنتا ہے جسے کھو دینے کا ڈر اسے سب سے زیادہ رہتا ہے وہ افراد جو فضول سوال سے نمٹنے کے لیے فطری طور پر تنز کا استعمال کر سکتے ہیں ان کا دماغ صحت مند ہوتا ہے ہر وقت خاموش رہنے والے لوگ زیادہ خطرناک اور ذہین ہوتے ہیں انسان کا اخلاق زبان سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ انپڑ ہے یا پڑھا لکھا بچوں کو ذہانت اپنی ماں سے وراست میں ملتی ہے ہر اس بدبودار اور بد اخلاق شخص کو پاغل خانے ہونا چاہیے جو پیسے اور ذات کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہو زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو آجز لوگوں سے کریں آجز لوگ تکلیف نہیں دیتے محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں کسی کو ہرانا بہت آسان ہے لیکن کسی کا دل جیتنا بہت مشکل ہے دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے تو آپ کو بھی سکون نہیں مل سکتا مجھے یقین ہے کہ جب تک کسی نے ناکامی کی کڑوی گولی نہیں چکھی اس کو کامیابی کی خواہش نہیں ہو سکتی آپ کی آج کی قربانی سے آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا کسی کا دل توڑنے سے پہلے سوچ لو کہ تم بھی دل رکھتے ہو اور جب دل ٹوٹتا ہے تو اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے چار آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں کیونکہ یہ سامپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور پیٹ پیچھے آپ کے خلاف چالے چلتا ہو وہ دوست کی شکل میں ایک سامپ کی مانند ہے جو آپ کو کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہیں چاہے آپ کا دوست ہو یا آپ کا رشتے دار کیونکہ لالچ ایک بری بلا ہے جو انسان لالچ میں پڑ سکتا ہے تو وہ رشتوں کی پہچان کو بھی بھول جاتا ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے اس لیے لالچی انسان سے دور رہیں ایسا انسان جو ہر وقت آپ کے کام میں مداخلت کرتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو ایسے انسان سے بھی دور رہیں کیونکہ وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا اس لیے آپ کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے اور آپ کو کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے اگر رشتوں کی جڑے مضبوط ہوں تو فاصلوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہے چاہے وہ کسی کی غلطی سے سیکھیں یا اپنی غلطی سے موت کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ احساس سے ہوتا ہے رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں